موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حمد اللہ رب العزت کے لئے جو ہر حمد کے لائق ہے درود لا محدود اس آقا کے لئے کہ جسے خلق کرنے والا خالق خلق کرتے ہی خود درود میں مصروف نظر آتا ہے تمام حمد اس خالق ازل کے لئے سکون جھیل ان کو دیتا ہے جو کمل کے لئے اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں میں ان کے نام سے کن کے نام سے ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لئے وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لئے بہت زیادہ مبارک بات پیش کرےنا نو لخ مبارک بات پیش کرےنا اللہ تعالیٰ انہ کو سلامت رکھے اپنی شادی دے موقع تھے زندگی دے ایک نوے سفر دے آغاز دے ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت اظہار کی تینے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سونی محفل سجائی نے اور بہت مبارک بات حافظ محمد صدیق نا ماشاءاللہ کتنا سننا نائے حافظ محمد صدیق ماشاءاللہ خلیفہ اول یار غار مزار مصطفیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر دنانل نسبت ہے وال میں کیوں نہ کھاں جو صدیق وانگوں سے کوئی بھی کہنی تیاری ایمیں کئی بھی کہنی ذرا آکھو سبان اللہ صدیق وانگوں سے کوئی بھی کہنی تیاری ایمیں کئی نہیں بھئی بھی کہنی صدات کرام تشریف فرماہیں اور میں بہت زیادہ مشکور ہاں نہایتی محترم محمد سرفراز صاحب آپ تشریف فرماہیں آپ دا حکم میں اتحاظر تھی ہوں میرے نال ملک پاکستان دے عظیم کاری فخر القرہ نجم القرہ کاری القرہ کاری محمد عبد الرشید نقشبندی صاحب ریڈیو پاکستان بہاولپور آپ تشریف فرماہیں انشاءاللہ آپ دی سونی تلاوت سنو سنو انشاءاللہ تو ساں ذرا محبتنا سبان اللہ میں چند مند دی حادری پیش کرتے دوستوں کو دعوت پیش کرنا آنکھو ذرا سبان اللہ صدیق مانگو صحیح کوئی بھی کہنی چونکہ آج دے دولہ حافظ محمد صدیق صاحب انہ دے نام آشاءاللہ اتنا سونا ہے میرے لب دے اتے مصر آگن میں پڑھ دا پیاں کہ صدیق مانگو صحیح کوئی بھی کہنی صدا تے کرام دے قدمہ دے اتے ہاتھ رکھتے کہ صدیق مانگو صحیح کوئی بھی کہنی تے یاری ایمیں کئی نبھائی بھی کہنی نانگ آمیر دنگین دے تھاک گے صدیق خوری حلائی بھی کہنی نانگ آمیر دنگین دے تھاک گے صدیق خوری حلائی بھی کہنی اور جڑا جڑا اپنے نبی دنال محبتہ اظہار کرنواستے ان سونی محفل چاہے ذرا حد تن گچات ہے کہ سبحان اللہ ہاں ہاں کرم بن کے سونا مصرہ سماعت کرو سرفراز بھائی کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندہ دوستان زوق واسطے سریکی دے مصرے پیش کرنے نہ پیاں چونکہ ماشاءاللہ سارے دوست اباب سریکی نال تعلق اور کھینن کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندہ غریبان دا دل مسکور آیا نہ ہوندہ کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندہ غریبان دا دل مسکور آیا نہ ہوندہ ان میں اگلا مصرہ پڑھا جے دوست کو مصرہ سمجھاوے اور دوہ ہاتھ کو بلند کرے آپ نے نبی دنال محبتہ اظہار کرے یا اللہ تیرے نبی دی شان سنتے جے دے ہاتھ بلند تھی ونن کرنے بیمار نہ تھی ونن میں کے کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندہ غریبان دا دل مسکور آیا نہ ہوندہ ساکو گناوا دی دب سار دین دی جے آقا دی رحمت دا سایا نہ ہوندہ ساکو گناوا دی دب سار دین دی جے آقا دی رحمت دا سایا نہ ہوندہ ول کیوں نہ کھاں ول کیوں نہ کھاں جو لک یوسف لک یوسف حسن دا ناز کرے تیرے حسن جمال دا ملک ہے نہیں لک یوسف حسن دا ناز کرے تیرے حسن جمال دا ملک ہے نہیں تیڑا بولن رب دا بولن ہے تیڑی ہر ایک گال دا ملک ہے نہیں راکھو سبان اللہ تیڑا بولن رب دا بولن ہے تیڑی ہر ایک گال دا ملک ہے نہیں بھام جتی موروی پہلا پامن پے تیڑی چنچل چال دا ملک ہے نہیں تسکین کروں کائنات کٹھی تیڑی ظلف دیوال دا ملک ہے نہیں تسکین کروں کائنات کٹھی تسکین کروں کائنات کٹھی تیری ظلف دے والدہ ملک کیا نہیں اور آلہ حضرت نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے ماشاءاللہ ایتا سنیتنا المحبت دیکھتے ایتا سونی مسجد دیکھتے میرا دلوڑا تھی یہ آکو ذرا سبحان اللہ آلہ حضرت نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی میرے لبیک یا رسول اللہ کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بابا فرید یوٹیوب چینل اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے آلہ حضرت نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی آؤ ایک سرائے کی شاعر نے آلہ حضرت نے ہی شیئر دی تشریح کیتی ہے انہیں کیا لکھے اوہ بندہ سنسی کال سبحان اللہ کیسی جہندہ اقیدہ ہے جہندہ ایمان ہے کہ میرے پیارے نبی دے وسیل نہ مل دے اوہ بندہ سبحان اللہ کیسی آلہ حضرت نے کہا کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سرائے کی شاعر نے کیا لکھا سرائے کی شاعر لکھتے اے تیڑا مونی دنیا تے رب یار دمو سنجھنے دا پے آکوزرا سبحان اللہ اے تیڑا مونی دنیا تے رب یار دمو سنجھنے دا پے جہندے صدقے حص کائنات بنائی جہندے نادیاں قسمہ چیندہ پے جہندے صدقے حص کائنات بنائی جہندے نادیاں قسمہ چیندہ پے کہ بے مثل مثال ہے شانی دی بے مثل مثال ہے شانی دی قرآن چراب فرمیندہ پے بے مثل مثال ہے شانی دی قرآن چراب فرمیندہ پے میں پہلے آنکھیں جہندہ ایمان ہے جہندہ عقیدہ ہے کہ میں کو میرے پیارے نبی صدقے مل دے اوہ بندہ توجہ کرے چوتھا مصرہ سنے والوں میں حتہ کو بلنگ کرے کہ آلہ حضرت نال اتفاق کرے کہ آکے سبحان اللہ میں کے اے تیدہ مونی دنیا تے رب یار دموں سجنے دا پے جہنے صدقے حس کائنات بڑھائی جہنے نا دیا قسمہ جہنے دا پے بے مثل مثال ہے شانی دی قرآن جراب فرمیندہ پے تو منہ من تسکین تے کو رب یار دے صدقے دیندہ پے بس اس اعتقاد پے ہم اعتماد رکھتے ہیں سبحان اللہ اس اعتقاد پے ہم اعتماد رکھتے ہیں سرفراز بھائی میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کے ذکر کی محفل حافظ عمد صدیق صاحب نے اپنی خوشی اپنی شادی کے موقع پر سجائی ہے میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کے صدقے سے ہمیں والدین ملے ہیں میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کے صدقے سے ہمیں صحیح جیسی خوبصورت نعمت ملی ہے میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس کے صدقے سے یہ کائنات بنی ہے میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں جو تاجدار ختم نبوت ہے ہاں ہاں اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں اگلا مصرہ سن کے جو دوست خموش رہا پھر مجھے بہادل پر تک دکھ ہوگا ہاں ہاں اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں جس دوست کو اگلا مصرہ سمجھ آئے وہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے اور سبحان اللہ کہے کہ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں اللہ جانے کونسا دوست اپنے نبی کی شان میں اگلا مصرہ سن کے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے گا اور سبحان اللہ کہے گا اور کونسا دوست خموش رہ جائے گا میں نے کہا اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رہتے ہیں آپ سبحان اللہ کی تیاری کریں میں اگلا مصرہ پڑھتا ہوں کہ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنا انداز زمانے سے جدہ رکھتے ہیں اپنا انداز زمانے سے جدہ رکھتے ہیں محبوب جس کا بھی ہو بے مثال ہوتا ہے محبوب جنہاں بھی ہو گئے نا سہیں وہ اپنے محبوب دیتریف کریں دے کوئی بندہ اپنے محبوب کو مارا نہیں آدھا تھے سادہ محبوب جن دی محفلج بیٹھے ہیں تھے آکھو ذرا سبحان اللہ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں اور اپنا انداز زمانے سے جدہ رکھتے ہیں اپنا انداز مصرہ سمات کریں جو دوست اچھا شیر سن بھی لیتے ہیں کیا بھی لیتے ہیں اپنا انداز زمانے سے جدہ رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں بس ان مصروں کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا اور دوستوں کو دعوت دینے کا سسلہ شروع کروں گا کہ عشق سرکار کا جس میں پہلو نہ ہو عشق سرکار کا جس میں پہلو نہ ہو ایسے اعلان کو میں نہیں مانتا جڑے دوست خموش تھے بٹھے ہوئے نہ ہونا واسطیقیوں کیسا جو چنگیاں دی ہر چنگئی کو چولن سوابے ماشاء اللہ سارے بولیں دے بٹھن لیکن کچھ دوست خموشن کہ چنگیاں دی ہر چنگئی کو چولن سوابے جیویں کے روزہ رکھن تے کھولن سوابے چنگیاں دی ہر چنگئی کو چولن سوابے جیویں کے روزہ رکھن تے کھولن سوابے اوئے تا چپے چنگی میں وی منینا پر سونے نبید زکر چپولن سوابے پر سونے نبید زکر چپولن سوابے بس عشق سرکار کا جس میں پہلو نہ ہو ایسے اعلان کو میں نہیں مانتا اور ختم نبوت پہ شک جس کو ہو ایسے مسلمان کو میں نہیں مانتا ستم نبوت پہ عشق سرکار کا جس میں پہلو نہ ہو ایسے اعلان کو میں نہیں مانتا اے مصرہ سمجھنے دی کوشش کرائے کہ عشق سرکار کا جس میں پہلو نہ ہو ایسے اعلان کو میں نہیں مانتا اور ختم نبوت پہ شک جس کو ہو ایسے مسلمان کو میں نہیں مانتا سر پہ تاجِ غلامیے سرور نہ ہو سر پہ تاجِ غلامیے سرور نہ ہو اسوہِ مصطفیٰ جس کا رہبر نہ ہو یعنی توجہ ہے کہ سبان اللہ سر پہ تاجِ غلامیے سرور نہ ہو اسوہِ مصطفیٰ جس کا رہبر نہ ہو اسوہِ مصطفیٰ جس کا رہبر نہ ہو ایک باری نعر سنو نعرِ تقبیر ٹھرتے ذرا ٹھرتے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت نعرِ خلافت نعرِ حیدری نعرِ حیدری عشق سرکار کا جس میں پہلو نہ ہو ایسے اعلان کو میں نہیں مانتا اور ختمِ نبوت پہ شک جس کو ہو ایسے مسلمان کو میں نہیں مانتا سر پہ تاجِ غلامیے سرور نہ ہو اسوہِ مصطفیٰ جس کا رہبر نہ ہو ایسے بھگوان کو ایسے سلطان کو اس کے فرمان کو میں نہیں مانتا میں سارے کو نہایت سونے سناخان سونی آواز دنال سونے سناخان جنابِ محترم حاجی محمد نظیر صاحب سونے انداز دے اندر اپنی حاضری پہ شکریس ہے انشاءاللہ چند منٹ دے اندر اندھے بعد سونے قرآن دے سونی تلاواز سمات کرے سو انشاءاللہ میں آپ دوستان زوک بڑا مروراستے تھوڑی دیر حائل تھی ہوں انشاءاللہ دوستان کو دعوت پہ شکریس آئیں اندھے بعد فوراً نعرِ تکبیر گرٹھارتے نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ خلافت نعرِ حیدری اولادِ علی فخر و سادات میری مراد آج کی اس عظیم بابرکت محفل کے مہمان خطیب اولیاءِ کرام کی دھرتی ملتان شریف سے جلوگر ہے سید شبیر حسین شاہ صف جلالی مجھے میرے والد صاحب میاں محمد رشید مجاہدِ علی سنت سابق ناظم ای ٹی آئی اسلام یونیورسٹری بہاولپور آپ چند مصروں کی صورت میں سنا کر جمعیل دعوت پہ شکروں گا کتنا عظیم دہر میں میرا رسول سبحان اللہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے جڑا دوست حالی تک کیا نہیں بولا او تیاری کرے سبحان اللہ آکھن تے آوے مصرہ سماعت کرے اگر مصرہ دل کو لگے والا سبحان اللہ آکھے کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے جمعیل بھائی ان مصروں کے اندر اپنے نبی کی شان بھی بیان کر دوں گا اور صداتِ کرام کی مجودی کا فیدہ اٹھاتے ہوئے اہلِ بیعت کا ذکر بھی کر دوں گا کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے میں اغلا مصرہ پڑھتا ہوں آپ دونوں ہاتھوں کو بلنگ کریں اور سبحان اللہ کہیں کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے سرفراز بھائی آپ توجہ کریں گے کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کہ ماں ہے جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے کہ ماں ہے جس کی آمینہ تو بیٹی بطول ہے اور بخشش علی بغیر ملے شاہ صاحب بخشش علی بغیر ملے بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے اور جنت طلبگار ہر بندہ ہے ہر بندہ جنت امیدوار ہے جنہت جنت مرنا چاہم جنہت کا سبحان اللہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کہ ماں ہے جس کی آمینا اور جڑے جنت طلبگار ہیں وہے بندیں بلے سن کہ کتنا عظیم دہر میں میرا رسول ہے کہ ماں ہے جس کی آمینا تو بیٹی بطول ہے بخشش علی بغیر ملے یہ تیری بھول ہے اور جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے جنت حسن حسین کا صدقہ قبول ہے شاہ صاحب میں ہر محفل کے اندر یہ کہتا ہوتا ہوں یہ مصرہ میں پڑھنے لگا ہوں اس سے خوبصورت مصرہ اہلِ بیعت کی شان میں آپ کے گھرانے کی شان میں اس سے خوبصورت مصرہ میرے پاس نہیں ہے وہ کیسے مصرہ سماعت کرے پھر اندازہ ہو جائے گا کیا مصرہ ہے کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں سجود ان کی گلیوں میں قیام کرتے ہیں سجود ان کی گلیوں میں یہ ہمارے لیے خوشبختی ہے کہ سرکار کی آل ہمارے دنمیان موجود ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا عظیم تحفہ ہے کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں میرا مصرہ زائنہ حضرہ توجہ کریں کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں سجود ان کی گلیوں میں قیام کرتے ہیں ارے بنا کے جنت کو کہا خدا نے نبی سے بنا کے جنت کو کہا خدا نے نبی سے اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں اسے بھی ہم اسے بھی ہم اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں بس تخلیقِ عمل دا تخلیقِ عمل دا بہانہ ہے مصطفی جنت دے مال کاندہ نانا ہے مصطفی جنت دے مال کاندہ نانا ہے مصطفی جڈانگل شبیر تھے خنجر چلے تبلیغ جوان دی رکی نہیں حیران شمر تھے مقتل بچ آواز آزان دی رکی نہیں سر آنج بولے دھڑ آنج بولے اتھگال ایمان دی رکی نہیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید اور حضرت امامِ حسین دی شان دے اندر اے مصرہ مکمل کرا اور جمیل بھئی کو دعویٰ تنات پیش کرا توجہ کرے سو آئین دازنا سبان اللہ کھیسو کہ اون نوجوان کو جہاں ناروے دے اندر آپنے نبی دے ایک سونے قرآن دے اُتھے تحفظ پیش کیتے اوکو خراجی عقیدت پیش کرنے اور سبان اللہ کھنے جدہ انگال شبیر تے کیونکہ تواری مٹھی زبان سریکی دے اندر میں شانِ قرآن اور شانِ امامِ حسین پردہ پیاں کہ جدہ انگال شبیر تے خنجر چلے تبلیغ جوان دی رکی نہیں حیران شمر تھے مقتل وچ آواز آزان دی رکی نہیں سار آنج بولے دھاڑ آنج بولے اوثگال ایمان دی رکی نہیں سار توڑے آمر شام چگے منزل قرآن دی رکی نہیں سار توڑے آمر شام چگے منزل قرآن دی رکی نہیں توارے خوبصورت نعرہ دی گندے اندر بھائی محمد جمیل قادری صاحب نعرے تقبیر محبت نال نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری سنہ خانِ مصطفیٰ مصطفیٰ ماہِ گیلان شاہِ جیلان پیرانِ پیر غوث العظم دستگیر الشیخ القبیر کیونکہ اس خوبصورت مہینے کو نسبت ہے حضور غوث پاک سے حضور پیرے پیران میرے میران ماہِ گیلان شاہِ جیلان پیرانِ پیر غوث العظم دستگیر الشیخ القبیر الشیخ الاکبر شیخ خیوخ السماوات والعرض شیخ الانس والجن غوث سمدانی شہباز لا مکانی کندیل نورانی محبوب سبحانی شمع ایمانی حضرت الشیخ ابو محمد مہیدی عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی القادری ذرا آکھو سبحان اللہ صدقے جامع صدقے جامع میں گیاروی وال لیتا ہوں شاہ صدقے جامع آپ سماعت کرنے آپ ہاں ذرا سبحان اللہ کندی کوشش کرو آکھو ذرا سبحان اللہ صدقے جامع میں گیاروی وال لیتا ہوں ختم کر رہا ہوں صدقے جامع میں گیاروی وال لیتا ہوں ہر ہر ماں آوے بار بار گیا رہا ہوں ہر ہر ماں آوے بار بار گیا رہا ہوں اللہ محمد نو حرف لگ دے تے تن علی دے بندے نے نال گیاراں چار فاطمہ تو زہرہ تے حسن حسین دے ساتھ ساتھے چار گیاراں اللہ پنتن تو بندی گیارمیے عبر دیوے فرقی میں بھی سار گیاراں اور ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں زمانے والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے توجہ جو جلنے والے ہیں وہ جل جل کے مٹتے جاتے ہیں جو کہنے والے ہیں وہ دستگیر کہتے ہیں ملتمیس ہوں سید شبیر حسن شاہ صلی اللہ علی آپ تشریف لے کر آئیں اور اپنا خوبصورت بیان فرمائیں نعرے تقبیر محبت کے ساتھ نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری علماء اہل سنت